موسیقی اسلام علیکم ناظرین امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرا چوہدری نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آگئے لہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جہانگیر ترین کی بے پناہ کاوشی ہیں جن کا کل بھی مطرف تھا اور آج بھی ہوں لیکن ان کے سرکاری جلاسوں میں بیٹھنے پر نون لیگ کو بولنے کا موقع ملتا ہے بینامی اکاؤنٹس کے معاملے پر ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک کے درمیان تنازہ ذرائع کے مطابق بینامی بینک اکاؤنٹ اور جائدادوں کے خلاف آج سے شروع ہونے والے کریک ڈاؤن کا فیصلہ تاتل کا شکار ہو گیا سپریم کورٹ نے پرویز مشرف سنگین غداری کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ٹرائل کورٹ کو پرویز مشرف کی ادم پیشی پر استغاثہ کو سن کر فیصلہ دے دینا چاہیے اضطوا کی کوئی درخواست قابل قبول نہیں کی جائے گی دو مائی کو پیشی پر مشرف کو تمام قانونی حقوق مل سکتے ہیں مائی کے سینئر رہنما منظور وسان نے نیا خواب دیکھ لیا ان کا کہنا ہے کہ دوہزار انیس اور دوہزار بیس میں وزیراعظم عمران خان سے غلط کام کروائے جائیں گے سیاست دانوں کو بدنام کروا کر انہیں چھٹی پر بھیجا جائے گا اساس جات کیس میں سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف نے نیپ کے سامنے پیش ہونے سے معذرت کر لی لیگی رہنما نے نیپ ٹیم کو ادم پیشی سے آگاہ کر دیا ذرائع کے مطابق خواجہ آصف بیرون ملک ہونے کے باعث پیش نہیں ہوئے وزیراعظم کسی کو این آر او دینے کی اہلیت نہیں رکھتے حکمرانوں کو خود این آر او کی ضرورت پڑھنے والی ہے لیگی رہنما شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو فردوس شمیم نقمی نے اسمبلی رولز 143 پر عمل درامت کے لیے عدالت سے روجو کر لیا اپوزیشن لیڈر نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی درخواست میں کہا گیا کہ اسمبلی رولز کے مطابق جنوری سے مارچ کے دوران پری بجٹ سیشن بلانا اور پانچ روز تک بجٹ تجویز پر بحث کرنا ہے قوانین کے باوجود بجٹ 2019 اور 20 کے لیے اجلاس نہیں بھلایا گیا اور فواد چوہدری کا کہنا ہے فوجی عدالتوں کی آئینی مدت مکمل ہو گئی فوجی عدالتوں میں توسیع سیاسی جماعتوں کے اتفاق کے رائے پر منحصر ہے حکومت اپوزیشن کو منانے کی کوششیں کر رہی ہے ہندو لڑکیوں کی جبرک گمچدگی اور مصحب کو زبردستی تبدیل کروانے پر سابق سپیشل ایسسٹنٹ امر لال نے آرمی چیف سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ابھی بھی ہندو لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کو زبردستی اسلام میں کنورٹ کروایا جا رہا ہے جس کے مثال کچھ عرصے پہلے کا واقعہ ہے جس میں دو ہندو لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کو زبردستی اسلام قبول کروا کے ان کی شادی کروا دی گئی امر لال کا مزید کہنا تھا کہ جج بنیاد پرست ملاؤں کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے سے ڈرتے ہیں کسی کو جبری یا زبردستی اسلام میں نہیں لائے جا سکتا یہ اسلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے امر لال نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 164 پر جوڈیشل کمیشن بٹھایا جائے اور اس میں ترامیم کی جائیں ان کا مزید کہنا تھا کہ چیف جسٹس افتقار چودری کی سربراہی میں ہندو لڑکی رنکل کماری کا کہنا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کو ایک دن سیف ہاؤس میں رکھیں اور دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوگا اس میں پولیس کا کردار بھی مناسب نہیں پولیس کا رویہ بھی ان لڑکیوں کے ساتھ بے رحمانہ ہوتا ہے اب وقت ہے قائد آزم کی 11 اگست کی تقریر کو پاکستان کے آئین کا حصہ بنایا جائے امید ٹی وی سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے امید ٹی وی یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.meetv.tv